بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شادی کس عمر میں کرنی شاہیے شادی کرنے کی صحیح عمر کیا ہے اور باباپ اس کے اندر کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے باز زفہ شادی کے فوراً باتلاق واقع ہو جاتی ہے یا باز زفہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑائی دھگڑے دنگا فسا شروع ہو جاتا ہے آج کا انتہائی اہم موضوع ہے مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک سمات فرمائیں گے اور بات مکمل سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اگر حدیث پاک کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بچے بالغ ہوتے ہیں فوراً اس کن کا رشتہ کہتے کر دینا چاہیے بچے بالغ کب ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں ہے کہ پدرہ سال تک اور بچوں کے بارے پدرہ سال تک ہیں کہ پدرہ سال کے جیسے ہو جائے اس کے بعد جیسے کوئی نصمت ملے اچھے طریقے کی میل مل آپ میرے لڑکا لڑکی کا تو فوراً نکاح کر دیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جوانی کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ کسی سے محبت کے شکار ہو جائے یہ پھر غلط اپنی جوانی کو استعمال کریں ٹھیک ہے اس وجہ سے جتنا جلدی ہو سکے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نمی نے فرمایا جب نواز کا وقت ہو تو اس میں تاخیر مت کرو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر مت کرو مہرمیٹی کا اچھا رشتہ مل جائے اس میں تاخیر مت کرو جتنا جلدی ہو جلدی کرو اور جنازے میں تاخیر مت کرو یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائیں ٹھیک ہے تو لیکن حکومت کے اعتبار سے جو ہمارے کانون ہیں اس میں اٹھارہ سار کے بچی نکاح نہیں کر سکتی اور غالباً اکیس سال کا بچہ اس سے کم نکاح نہیں کر سکتا یہ میرا خیال کانون میں ہمارا پاس ہے لیکن ایک بات اسی زمین میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آپ کو مشہور آئے کہ آپ بالکل چھوٹی سی عمر میں بچیوں کی شادی مت کیا کریں اس کا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ایسے مسائل آتے ہیں کہ بچپن کے اندر ہم چھوٹی بچوں کی شادی کر دیتے ہیں حدیث کے مطابق کر دینی چاہیے اگر میں تبیہ اعتبار سے بات کروں تو یہ جو بلوغت کے بعد یا بلوغت سے پہلے انسان کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے جیسے انسان غزائے کھاتا ہے وہ غزائے جسم کے مختلف حصوں میں جاتی ہیں تو اس سے انسان کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے انسان کا جسم مضبوط ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ فوراً شادی کر دیں گے تو تبیہ اعتبار سے بتا رہا ہوں تو وہ پھر وہی پر رکھ جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں جانے کی بجائے وہی رکھ جاتا ہے اور وہ ہمیسری کے ذریعے کسی ذریعے وہ خاند ہو جاتا ہے تو انسان بڑھ نہیں پاتا اور دوسرے نمبر بر اگر لڑکا اور لڑکی اقل شعور رکھتے ہیں ایسی طریقے اقل سمجھدار ہیں تو کر دیں ورنہ آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو شعور نہیں ہوتا نہ پتا ہوتا ہے حلال حرام کا کیا ہے کیا نہیں ہے تو پھر وہ ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے بعض دفعہ بچوں کو پر ظلم کیا جاتا ہے ان کو نجائد استعمال کیا جاتا ہے پتا تو ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں بیچاری یا پھر بچوں کے ساتھ ظلم تو یہ معاملات ہوتے ہیں تمہارا الحدیث کی روشنی میں جب بالے ہو تو کر دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اکیس بائیس سال تک آپ کو یعنی کہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں دیکھیں یہ بینی اپنی رائے ہے ایک تجربے کی بنا پر کہ اکیس بائیس سال کے عمر میں جا کر شادی کر دینی چاہیے ٹھیکی زیادہ ہے بیس اور بائیس سال میرے خود شادی چوبیس سال کے عمر بھی ہوئی تھی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ آگے شریعت میں کوئی بنا نہیں ہے جیسے بالے ملوغت ہو تو آپ شادی کر دیں دعا بیاد رکھیں چنل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ